کہ دعا کمول کیوں نہیں ہوتی دوسروں کی ہو جاتی ہے اللہ کی حبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی فاسق حجیث کا مضمون جب کوئی فاسق فاجر کافر اللہ سے دعا مانگتا تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آرہا اس کی آواز پسند نہیں ہے اس کا پکارنا پسند نہیں ہے اور صبب اللہ کا پیارہ کوئی دعا مانگتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا اس کو اور مانگنے دے مجھے اس کا پکارنا پسند آرہا ہے مجھے اس کا مانگنا پسند آرہا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں خدا کی قسم مجھے جو مانگوں کچھ نہ ملے ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو مجھے اس کا مانگنا پسند آرہا ہے میری تو زندگی وصول ہو گئی نا میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آرہا ہے اور کیا چاہیے مجھے تو پلیز جلدی نہ مچایا کرو اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے مگر دعا سے نہ بھاگا کھو یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں کچھ لوگ تحجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں حج بھی کیے عمرے بھی کیے میرے کام بنتے نہیں میں مانگو تو ملتا نہیں میرا ایک دوست ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں سارے کام اس کے الٹے مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں کاروبار بھی ترقی اس کی تو جناب کاروبار بھی مسئلہ کوئی نہیں میری سہت ٹھیک نہیں ہوتی اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے شیطان ہے نا انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے میں اتنی عبادت کروں مجھے ملتا نہیں اس کو ملی جا رہا ہے غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے وہ کتنا خوش ہیں ان کو پور سکون بھی ہے اور ان کی جناب باغات بھی ہیں تو موسم بھی اچھا چہرے بھی اچھے سارے ہی اچھا ہی اچھا ہے اس کے لیے کافروں کے لیے تیک حدیث سن لو اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی کافر کے لیے قید خانہ ہوگا اب آپ کی مرضی دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے تو اس پہ گھمزدہ نہ ہوا کریں